بھارتی کسان یونین چھرمک جنشکتی کے پردیش ماہ سچو زوبیت خان دوارہ گرام سیجنی انانکار کی سمسیاں کو لے کر دلہ دکاری کو گیاپن سوپا گیا گیاپن میں نئی تال ہائیوے سے لے کر املی والے کا برستان تک سڑک نرمان کاررے کی مان کی گئی ہے پردیش ماہ سچو زوبیت خان نے کہا کہ سڑک میں گڑے ہونے کی وجہ سے جل بھراو ہو رہا ہے اور اس جل بھراو کی وجہ سے بیمارییں پھیلنے کا خطرہ بھی ہے اسی موقع پر پردیش کانونی سلکار ایڈوکیڈ راجیو کمار لودھی نے کہا کہ ہم اپنے چھتر کی سبی سمسیاں کے لیے ہمیشہ آوار اٹھاتے رہیں گے میرا نام زوبیت خان نے پردیش ماہ سچو رامپور سے جو آج ہم نے گیاپن دیا ہے اس پر ہماری روڈ کی جو مانگ ہم نے کری ہے نئی تال روڈ سے کبرستان تک جو راستہ وہ کافی خراب ہے اور کئی سالوں سے خراب پڑا ہے ہم نے کئی گیاپن دیا ہے آج ڈی ایم ساپ کو خود پوری ٹیم نے ہماری عقبت کرایا ہے اور ڈی ایم ساپ نے پردیش لکھا گیا ہے اس راستہ کو پڑھوانے کے نہیں ہے اور ان کا بہت بہت دھنیوات کیونکہ گرام باسیو کافی پریشانی ہے جل بھڑا ہو جاتا ہے اس راستے پر اور جو ڈالہ ہے وہ بھی بن بڑا ہے تو سارے چیزوں کو لے کہ آج ہم نے یہ گیاپن دیا ہے میرا نام راجیب کمار لودھی بھارتی کشانینی ہے سرمک جن سکتی بیدک سیلاکار اتر پردیش رامپور میں نے گرام بگی و سہینی نمکار جہاں پائپ لین پڑھ رہی ہے اس کے سمبن میں ڈی ایم ساپ کو گیاپن دیا ہے اور ڈی ایم ساپ کو عبرت کرایا ہے کہ جو گڑے ہوئے ہیں ان کو صحیح سے صحیح کرائے جائے جس سے کہ وہاں پر بچے اسکول جاتے ہیں وہاں کافی دکت ہوتی ہے اور گرام پنچائد کے بچے اسکول جاتے سمیں کافی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی درکھٹ نہ ہو سکتی ہے اس سمبن میں ڈی ایم ساپ کو ہم نے گیاپن دیا ہے میرے اور بھی ساتھی میرے ساتھ ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہر خبر ملے گی آپ کو یہاں پر نمشکر آداب سسیق آلم میں ہوں آپ کے ساتھ خانو بیچنوس آپ کو یہ خبر ہماری کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائز ضرور دیجئے گا اور ہاں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی خبریں آپ سے کہیں چھوٹ نہ جائیں بنے رہے خبروں کے لیے آپ میرے ساتھ